اس کھیٹ میں تربوز اکھا جا رہی ہے چوزے جو ہوتے ہیں وہ گاس کھاتے ہیں کھیلتے ہیں موجود ہیں درختوں کی چھاؤں میں اور یہ جو مجھے نہیں پتا کہ میرے اس ویڈیو کے پر کوپی رائٹ آتا یا نہیں آتا السلام علیکم میں ہوں وعید منہ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کے دن کا ویلوگ اس وقت تقریباً پانچ بچ کر تیس منٹ ہوا چاہتے ہیں اثر کی نماز پڑھ کے سیدھا نکلے ہیں ایک لمبے چکر کے لیے دوب بہت زیادہ تیز ہے اور چھاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اگر بہت زیادہ گرمیاں ہوتی تو اس پامپ کو ہم استعمال کر کے اس کا پانی پی رہی ہوتے ہیں فیلال موسم بہت مزیک ہے روزہ ہے لیکن موسم بہت پیار ہے بارشی ہوتی رہے ہر افتے تو انشاءاللہ موسم اسی طرح بیسٹ رہے گا اکیس روزے الحمدللہ خیر خیریت سے پورے ہو چکے ہیں ہم لوگ کے گاؤں کا جو زلہ ہے وہ زلہ سوابی ہے زلہ سوابی میں بہت ساری ایسی لوکیشنز ہیں جس میں بندہ گم سکتے ہیں جو آئے کا سکتے ہیں میں تو ہنڈ میوزیوم میں گیا ہوں اپنے سوابی کے اور اسٹیفہ نیر بھی دیکھ چکا ہوں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے سوابی میں کونسی مشہور جگہ ہیں جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہیں تربیلہ ڈیم تربیلہ ڈیم سوابی کے ساتھ ہے چلو سوابی میں نہیں ہے لیکن چلو سوابی کے ساتھ ہے تربیلہ ڈیم یہ رہ بالکل پاس ہے چار پانچ کلومیٹر ہے چار پانچ کلومیٹر ہے آدھا حصہ اس کا سوابی میں اور آدھا حصہ جو ہے زلہ حریپور میں تیسیل غازی تیسیل غازی موجود ہیں درختوں کے چھاؤں میں اور یہ جو پیچھے درخت ہیں یہ ہیں علاچی کے اس کو اردو میں بھی علاچی کہتے ہیں یہ وہ علاچی تو نہیں ہے جو ہم لوگ چائے میں ڈالتے ہیں زائے کا اسی طرح ہے پتے کا خوشبو ہے تو کہتے ہیں کہ یہ علاچی کا درخت ہے تو یہ وہ علاچی نہیں ہے جو ہم لوگ چائے میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں اب میں اسی لوگیشن پر موجود ہوں جہاں پہ ہم صبح کے ٹائم پہ واک کرتے تھے اور آپ کو میں اکثر صبح صویرے واک کے دوران کی جو اپ ڈیٹ ہوتی تھی وہ میں آپ سے شیئر کرتا تھا یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اور دوسرے راستے کی طرف پہنچ جائیں گے اور کچھ ہی دیر میں نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اور ٹائم تقریباً ہو گیا ہے چھ بچ کر پانچ منٹ تو چھ پانچ ہو رہے ہیں اور آج چھ تیس پہ روزہ افتار کا ٹائم ہے تو آساسا کرتے کرتے گپ شپ کرتے کرتے نکلتے ہم اپنے گھر کی طرف یہ سارا کھیت اس کھیت میں کیا ہوگایا جا رہا ہے اس کھیت میں تربوز ہوگایا جا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چھوٹے 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 پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ سارا جو ہے تربوز کے کھیت کا سیٹ اپ ہے یہاں پہ سارا میں جلالہ کے ساتھ چکل کے لئے نکلا ہوں جلالہ اپنی مرگیوں کے جو بچے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں ان کے چوزوں کے لئے وہ گھاس کے بہت سارے پیسز جمع کر رہے ہیں کیونکہ پنجرے میں یہ گھاس وغیرہ ڈالیں گے تو وہ چوزے جو ہوتے ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں کھلتے ہیں اے ٹو زیٹ کچھ بھی کرتے ہیں تو گھاس وغیرہ جو ہے وہ توڑ لیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہمارے محلے کی طرف ختم القرآن ہے آج رات ٹھیک ہے اب نات لگا ہے بہت تیز اب بے گرانڈ میں نات کی آواز آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے اس ویڈیو کے پر کوپی رائٹ آتا یا نہیں آتا کیونکہ بے گرانڈ میں اس نات کی آواز چل رہی ہے آپ لوگوں کو بھی اس نات کی آواز آ رہی ہوگی ویڈیو بناوں تو کیسے بناوں کیونکہ بہت دور سے بہت زیادہ تیز نات کی آواز آ رہی ہے کہ مجھے کوپی رائٹ کا کوئی کلیم نہ پڑ جائے ویڈیو کے اوپر ہم لوگ صبح وہاں سے آتے تھے یوں ٹھیک ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں کہتا تھا ہوں وغیرہ ہم وہاں سے آتے تھے اب ہم یوں جا رہے ہیں جلالا گاس کا کیا کریں گے جہاں جہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو بس اس طرح کی اکثر صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے الحمدللہ رات کے یعنی کفتار کے بعد کا ٹائم ہے اور رات کے ساتھ بچ چکے ہیں تو جو ویلوگ تھا اپ ڈیٹ وغیرہ تھی اگر آپ لوگ کو پسند آتا ہے تو آج کا ویلوگ تو اس کو لائک کریں اگر آپ اس چینلل پر نئے ہیں تو اس چینلل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ اخبار خیادث آتے ہیں السلام علیکم